اسلام علیکم گیس ٹربل میدے کی گیس جس کو بلوٹنگ بھی کہا جاتا ہے یہ ایک بہت ہی کومن پرابلم ہے اس کے لیے لوگ مختلف ٹریٹمنٹس ٹرائی کرتے ہیں لیکن پھر بھی وہ اس کا کوئی سیٹس فیکٹری علاج جو ہے وہ نہیں کر پاتے تو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ گھر میں آپ بہ آسانی اس کا ٹریٹمنٹ کر سکتے ہیں نورملی ہر انسان دن میں پندرہ سے بیس دفعہ گیس خارج کرتا ہے لیکن اگر یہ بہت زیادہ خارج ہونا شروع ہو جائے تو پھر اسے شرمندگی بھی ہوتی ہے اور پریشانی کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے اگر ہم علامات کی بات کریں تو جب میدے کے اندر پیٹ کے اندر گیس زیادہ بن رہا ہوتا ہے تو پھر پیٹ برا برا محسوس ہوتا ہے بے چینی سی محسوس ہوتی ہے بھوک نہیں لگتی اکثر کھانے کو دل نہیں کرتا اس کے علاوہ اکثر لوگ کمپلینٹ کرتے ہیں کہ میدے کی گیس کی وجہ سے ان کے سر میں دک شروع ہو گیا اس کے علاوہ پیٹ کے اندر سے اکثر لوگوں کو گڑ گڑ کی آوازیں آتی ہیں تو یہ ساری علامات ہیں جس میں ہم کہہ سکتے ہیں کسی شخص کو بلوٹنگ یا میدے کی گیس کا سامنا ہے اب بات کرتے ہیں کہ کون سے کام آپ کو کرنے چاہیے اور کون سے کام آپ کو نہیں کرنے چاہیے تاکہ آپ کو اس گیس ٹیبل کا سامنا نہ ہو پہلے بات کر لیتے ہیں کہ کون سے کام آپ کو نہیں کرنے چاہیے اس میں سوفٹ ڈرنکز کا استعمال ہے انرجی ڈرنکز کا استعمال ہے کافی ہے چائے اچھا لوگ اس کو ڈیلی اپنی روٹین کا حصہ بنا لیتے ہیں دن میں بہت زیادہ پانچے کپ چائے یا کافی کے پی رہے ہوتے ہیں ساتھ میں انرجی ڈرنکز کا استعمال نوجوانوں کے اندر بہت کامل ہے لیکن ان کے استعمال کے ساتھ پیٹ کے اندر گیس کا مسئلہ جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں تو اس لیے اگر آپ کو چائے یا کافی پینے کا ڈل ہے یا انرجی ڈرنکز ہے تو آپ کوشش کریں کہ دن میں ایک سے دو دفعہ ہی اس کا استعمال کریں اس سے زیادہ اس کا استعمال نہ کریں ورنہ آپ کو میدے کے مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے دوسرے نمبر پہ کچھ سبزیاں ہیں جیسے کہ باندگو بھی ہو گئی اور ڈالے وغیرہ ہیں یہ بہت زیادہ گیس بناتی ہیں اس لیے جن لوگوں کو میدے کی گیس کا پرابلم ہوتا ہے تو انہیں چاہیے کہ ان کا استعمال کم سے کم کریں کیونکہ ان سے پیٹ کے اندر زیادہ گیس بنتا ہے اسی طرح ہی بہت زیادہ میٹھے اور بہت زیادہ سپائسی جو کھانے ہوتے ہیں وہ بھی آپ کے پیٹ کے اندر گیس بننے کا سبب بنتے ہیں تو جن لوگوں کو یہ پرابلم ہوتا ہے تو ان کو چاہیے کہ وہ یہ کھانے بھی کم کھائیں کچھ لوگوں ہیں وہ رات کو بہت دیر سے کھانا کھاتے ہیں اور پھر لیٹے رہتے ہیں یا ٹی وی بغیرہ دیکھا موبائل دیکھا اور اس کے بعد سو جاتے ہیں ایسے لوگوں کو بھی گیس ٹرابل کا بہت زیادہ سامنا کرنا بڑتا ہے تو اس لیے کوشش کریں کہ آپ کھانا جو رات کو مغرب سے عشاء کے درمیان کھا لیں اسے لیٹ نہ کریں تاکہ پھر آپ اپنی روٹین کی تھوڑی بہت ایکٹیوٹیز بھی کر سکیں اور اس کے بعد آپ سوئیں تو اس سے بھی جو گیس زیادہ بن رہی ہے وہ کام بنیں گے پھر ہر شخص کا میدہ مختلف غزاؤں کو مختلف طریقے سے رییکٹ کرتا ہے تو آپ ایک لسٹ بھی بنا سکتے ہیں کہ یہ ایک خوراک کھانے کے بعد مجھے گیس کا پرابلم زیادہ ہوتا ہے تو پھر آپ کوشش کریں کہ اس خوراک کا استعمال کم کر اب بات کرتے ہیں کہ وہ کون سے کام ہے جو آپ کو روٹین میں کرنے چاہیے جن سے آپ کو گیس ٹرابل کا سامنا نہ کرنا پڑے اس میں سب سے پہلے تو جیسے کہ میں نے بتایا کہ اس سارے گیس ٹرابل کا جو تعلق ہے وہ آپ کی خوراک سے تو اپنی خوراک کو متوازن رکھیں مناسب رکھیں اس سے آپ کو گیس ٹرابل کا سامنا نہیں ہوگا دوسری نمبر پہ ایکسرسائز کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں جیسے کہ کھانا جو ہے موبائل ہے یہ ہماری زندگی کا حصہ بان چکا ہے اسی طرح ہی کوشش کریں کہ ایکسرسائز کو بھی اپنی زندگی کا حصہ بنائیں ضروری نہیں کہ آپ جیم میں جا کے بہت ہائی انٹیسٹی ایکسرسائز کریں گھر کے اندر یا گھر کے سہن کے اندر یا گھر کے باہر بھی آپ بھی اس سے پچیس منٹ کی کوشش کریں واپ کر لیں اس سے بھی جو ہے وہ آپ کا گیس ٹرابل کا مسئلہ ہے کپی حد تک حل ہو سکتا ہے اسی طرح ہی پانی کا مناسب استعمال بھی بہت ضروری ہے جیسے آپ کی پیٹ کی گیس کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے نورملی جن لوگوں کو دل کا مسئلہ نہیں ہے اور گردوں کا مسئلہ نہیں ہے انہیں دن میں آٹھ سے دس کلاس پانی ضرور پینا چاہیے اس کے علاوہ ایک اور احتیاط ہے کہ اگر آپ کھانا کھا رہے ہیں تو کوشش کریں موں بند کر کے کھانا کھائیں اس سے ایک تو جو ناغوار قسم کے ساؤنڈز پیدا ہو رہے ہوتے ہیں کھانے سے وہ نہیں ہوں گے ساتھ جو بیٹھے ہوئے وہ سکون سے کھانا کھائیں گے اور دوسرا ائر کم سے کم آپ کے موں کے ذریعے سے میدے کے اندر جائے گی اور اس سے پھر کم گیس بنے گی اسی طرح ہی اگر آپ کو کونسٹیپیشن یا کبز کا سامنے ہے تو اس سے بھی میدے کے اندر بہت زیادہ گیس بنتی ہے تو اس کے لئے ہائی فائبر کا استعمال جیسے کہ سبگول کا چھلکا ہو گیا ہے پانی یا دودھ میں ملا کے آپ اس کو پی سکتے ہیں تاکہ آپ کی کونسٹیپیشن ریلیو ہو جب آپ کو کونسٹیپیشن ہوگی تو زیادہ گیس بنے گی تو اس لئے بہت ضروری ہے کہ کبز کا علاج بھی کیا جائے اس کے لئے کھانے میں کوشش کریں کہ سمال فریقنٹ میلز لیں ہیوی میلز سے پرہیز کریں یعنی ایک ہی وقت میں بہت زیادہ کھانے سے پرہیز کریں تھوڑی تھوڑی مقدار میں ایک ایک پورشن آپ کھانے کا جو ہے وہ دن میں بے شک پانچ چھ دفعہ کھا سکتے ہیں ایک پورشن سے مرادی ہوتا ہے کہ جو آپ کی ہتھیلی ہے اس کے اندر کوئی بھی خوراک آ جاتی تو اس کو ہم نارملی ہم کہتے ہیں یہ ایک پورشن ہے وہ کوئی پھل ہو سکتا ہے کوئی کہلیں کہ چاول ہو سکتے ہیں اسی طرح ہی روٹی ہے اگر اس مناسب سائز میں ایک پورشن میں آپ کھائیں گے تو پھر بھی آپ کو گیس پرابلم کا اتنا سامنا نہیں کرنا پڑے گا اسی طرح کچھ لوگوں نے مسنوی دان لگوائے ہوتے ہیں ان کی وجہ سے ان کے اندر بھی بعض کا گیپس آ جاتے ہیں یا آپ کے نارمل جو دانت ہیں ان کے اندر گیپس ہوں تو اس وجہ سے بھی ائر زیادہ اندر جاتی ہے تو پھر گیس کا مسئلہ زیادہ ہوتا ہے تو اس کے لئے پھر آپ اپنے جو ڈینٹسٹ ہیں ان کو چیک کرویں تاکہ آپ اس کو فکس کر سکیں اس سے بھی پھر گیس کم بنے گی اور آخر میں آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ تھوڑا سائل ہاتھوں پر لگا کے دائیں سے بائیں طرف ہلکہ ہلکہ مساج کریں فورس فولی نہیں کرنا زور سے نہیں کرنا آرام رام سے پیٹ کے اوپر مساج کریں تو اس سے بھی جو آپ کے پیٹ کے اندر کھٹھا گیس ہے اس کو نکالے میں مدد ملے گی تو یہ سارے کام کر کے آپ اپنی گیس ٹبل کا گھر پہ ہی حال کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو کسی ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے کسی ہسپٹل میں جانے اور کسی ایکسپینسیو ٹریٹمنٹ لینے کی ضرورت بلکل بھی نہیں ہے اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں اپنا فیار کیے گا اللہ حافظ